کتاب راز حیات کے مصنف لکھتے ہیں ایک حکیم صاحب تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اس کے پاس ایک دبا تھا اس نے دبا کھول کر ایک زیور نکالا اور کہا کہ یہ خالص سونے کا زیور ہے اس کی قیمت دس ہزار روپے سے کم نہیں اس وقت مجھے مجبوری ہے آپ اس کو رکھ کر پانچ ہزار روپے مجھے دے دیجئے میں ایک ماہ میں روپے دے کر اس کو واپس دے لوں گا حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس قسم کا کام نہیں کرتا مگر آدمی نے کچھ اس انداز سے اپنی مجبوری بیان کی کہ حکیم صاحب کو ترس آ گیا اور انہوں نے پانچ ہزار روپے دے کر زیور لے لیا اس کے بعد انہوں نے زیور کو لوہی کی علماری میں بند کر کے رکھ دیا مہینوں گزر گئے اور آدمی واپس نہیں آیا حکیم صاحب کو تشویش ہوئی آخر انہوں نے ایک روز اس زیور کو لوہی کی علماری سے نکالا اور اس کو بیچنے کے لئے بازار بھیجا مگر سنار نے جانچ کر بتایا کہ وہ پیتل کا ہے حکیم صاحب کو سخت صدمہ ہوا تاہم روپیہ کھونے کے بعد وہ اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اس کو بھلا دیا انہوں نے صرف یہ کیا کہ جس زیور کو اس سے پہلے بند علماری میں رکھے ہوئے تھے اس کو ایک کھلی علماری میں ڈال دیا اور انہوں نے اس کو سونے کے خانے سے نکال کر کیتر کے خانے میں رکھ دیا انسانی معاملات کے لئے بھی یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے انسانوں کے درمیان اکثر شکایت اور ترخی اس میں وہ پورا نہیں اترا ہم نے ایک آدمی کو باعصول سمجھا تھا مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بے اصول ہے ہم نے ایک شخص کو اپنا خیر خواہ سمجھا تھا مگر وہ بدخواہ ثابت ہوا ہم نے ایک شخص کو معقول سمجھ رکھا تھا مگر تجربہ کے بعد وہ غیر معقول نکلا ایسے موقع پر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس خانہ سے نکال کر اس خانے میں رکھ دیا جائے جس جس کو ہم نے سونے کے علماری میں محفوظ کر رکھا تھا اس کو اس سے نکال کر کی تل کے علماری میں ڈال دیا جائے